آج آپ نے حیات صاحب کو بھی تکلیف دیئے ہیں ان کی ہاں جاتا تو ہے نہیں ٹیلی ویر ان بچاروں کو خام کا ہاں شاید آپ کوش کریں کہ جلدی ہو جائے بعد میں آ جائے گا کیا حال ہے آپ کا کب سے آئے ہوں نیو یورک سے کل کل میں آیا تھا اور انشاءاللہ اتوار کو واپس جاؤں گا بہت چھوٹا بس سفر ہے کیا وجہ آپ سے ملنا تھا گھر والوں سے ملنا تھا بس ٹھیک ہے چلیں تو شکر ہیں تو یہ پہلا سوال افریقہ کے ایک ملک سے ایک دوست نے بجوایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ من عرف نفسہو فقد عرف ربہو ٹھیک ہے ان کا سوال یہ ہے کہ نفس سے کیا مراد ہے اور نفس کو پہچاننے کی کیا طریقے ہیں یہ تو سارے قرآن قرآن کا سوال ہے نفس وہ نفس جو خدا تعالی نے پاک بھیجا ہے دنیا میں اگر وہ مرتے وقت تک نفس سے مطمئن نہ ہو جب کہا ہو وہ نفس مراد ہے اگر انسان اپنے نفس کو پہچان لے جسا خدا نے بھیجا تھا تو پاک حالت بھی رکھے گا اور چونکہ خدا نے بندے کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے فطرت اللہ ہلتی فتر الناس آلیہ اس کا تجمع یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ فطرت جس پر خدا نے اس کو اللہ نے جو اس فطرت پر اس کو تخلیق کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی فطرت اور انسان کی فطرت اور کئی لوگ بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ علماء نے بھی یہ ترجمہ اس طرح کیا ہے میرے نزدیک ہرگز کوئی اس میں مذاقع نہیں صفات باری تعالیٰ ہی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے جو آسماء آدم کو سکھایا گئے تھے وہ اللہ کی آسمائی ہیں ان کے مطابق اگر انسان کی تخلیق نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ کی طرف فطرت انسانی کو تب ہی ایک عاشقانہ لگن نہ ہوتی پس وہ فطرت مراد ہے جو صفات باری تعالیٰ کی ایک جھلک انسان پر پڑی ہے اور اس کو انسان جون جون آگے بڑھاتا ہے پچانتا ہے تعلق بلہ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ اس فطرت کو جو خدا نے اپنی صفات سے وضیعت فرمائی ہے اس کو پچاننے کا واضح مطلب ہے عرف اللہ تو اس میں تو کوئی بیچ میں پیچ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے باقی پچاننے کا ایک ہی گرہ سچا رہے انسان جو آدمی دوسروں سے سچا ہے وہ اپنے سے بھی سچا رہتا ہے اور اس کی پچان میں پھر کوئی فرق نہیں آتا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا فرمائی ہے حضور ہم سے بہت ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں ہیز ہولینیس ہیز ہولی پروفیٹ ہولی قرآن تو جو غیر ایم دی لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کونسیٹ غلط ہے یہ کرسچنز نے ہم میں ٹھوسا ہوئی ہے غیر ایم دی لیڈرز نہیں کہتے ہیں یہ خاص طور پر اور یورپین مسلمانوں میں بوسنینز میں اور بعض صورتوں میں بعض دوسرے یورپین مسلمانوں میں بھی یہ خیال ہے ورنہ قرآن کریم کے جو دوسرے ورشنز ہیں احمدیوں کے علاوہ دوسروں کے اس میں ہولی قرآن عام ملتا ہے ہولی پروفیٹ کا محورہ بڑا قصرت استعمال ہوتا ہے اس لئے پہلے تو یہ سوال درست کریں احمدی ورسز نون احمدی نہیں ہے بلکہ بعض علاقوں کے مسلمانوں کا مقابلہ بعض دوسرے علاقوں کے مسلمانوں سے کریں تو ان میں یہ تصور ملتا ہے خاص طور پر عیسائیت کے رد عمل کے طور پر وہ چونکہ ہولی کرائیسٹ ہولی کرائیسٹ کہتے تھے اس لئے انہوں نے سمجھا کہ یہ عیسائیت کا محورہ ہے اس کو ہم نے مسلمانوں کو اسلام کے حدر استعمال نہیں کرنا ورنہ تو کوئی حرج نہیں ہے اور ویسے نہ بھی کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو طبعا دل میں جوش پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے باقیوں کے متعلق کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے حضور ایک یہ سوال ہے کہ سرالیون میں دوران تبلیغ ہمیں یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ وہاں امام مہدی کی اسطلاح کی بجائے فتح مہدی کا اسطلاح جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں مگر یہ اسطلاح جو ہے ہم نے کتب میں عام طور پر مشاہدہ بھی نہیں آئی تو حضور اس بارے میں کوئی ارشاد فرم دے آپ ڈالیں جہاں سے آئے ہیں جس گھر سے سندے سے آپ دیں کہ میں دوں آپ بتائیں کہ وہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ کے پوچھنے پر وہ کیا حکمت بیان کرتے ہیں یعنی مجھے تو آپ بتا رہے ہیں پہلی مرتبہ کہ افریقہ میں یہ رواج ہے میں نے تو پہلے نہیں سنا تھا جب میں افریقہ گیا تھا وہاں بھی کبھی کسی نے مجھے نہیں بتایا نہ سرالیون میں کسی نے بتایا جس نے بات سنی ہے اس نے پوچھا بھی ہوگا بتائیں جی وہ عام طور پر احدیث تو امام مہدی کے بارے میں ہی جو ہیں وہی پیش کرتے ہیں آپ نے جب یہ معین طور پر ان سے پوچھا کہ تم امام مہدی کے وجہ فتح مہدی کیوں کہتے ہو نہیں ان سے ہم نے وجہ تو نہیں پوچھی لیکن وہ تصور ان کا یہی ہے نہیں پھر ان سے پوچھیں مجھ سے نہ پوچھیں مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کو حکمت بتائیں ٹھیک ہے حضور پچھلے جنہوں میں نے کتاب پڑھی تھی لائف آفٹر لائف ایک امریکن کی جس میں اس نے کچھ نفس حضور میں نے حضرت مسجمہ عزتہ و سلام کی کتاب سرمہ چشمہ آ رہی ہے میں سے ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے پیسج اس کی تھوڑی سے تشریح جاتا ہوں وہ کم کہا پہلے وہ بتائیں اس لیے کہ حضور اس میں اس نے اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے حضور جو اس نے دوسرے عالم کے مطالب کچھ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے عالم میں یہ ہوتا ہے آپ مجھے دیکھیں سوال آپ کا بڑا تیڑا سا ہو گیا ہے کتاب لائف آفٹر لائف کہتے ہیں پھر مسجمہ عزتہ و سلام کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں پہلے کھولیں بات کیا آپ کے نزدیک اس نے وہی بات تکھی ہے جو مسجمہ عزتہ نے لکھی ہے یا اس کے مخالف لکھی ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ دوسرے عالم میں یہ اس طرح نظر آتی ہیں چیزیں تو کس طرح کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے فوت شورا ابھی کسی اور کتاب کا حوالہ دیئے بغیر مجھ سے سیدھا سادھا اس کتاب پر سوال کریں وہ جو لائف آفٹر لائف ہے دو عصوز کو اکٹھانا لیں آپ نے جو پوچھنا ہے مجھے اس کتاب کے مطالب پوچھیں حضور اصل میں تو پوچھنا میں نے اس کے مطالب ہے کیونکہ مجھے کس کے مطالب تو پھر اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں اس کو چھوڑیں ایک طرف پہلے وہ گنجر الگ صاف کر لیں اگر کرنی ہے کتاب کی عباد الگ کریں کیوں مکس کرتے ہیں دونوں چیزوں کو ٹھیک ہے سمجھ کیا پا اب دنیا سوال کریں اپنا حضور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمہ چشم آریہ صفحہ 166 پر سو دانشمندوں کو چاہیے کہ اگر اس عالم کی کیفیت دریافت کرنا چاہیں تو عالم رویہ پر بہت غور اور توجہ کریں کیونکہ جن عجائبات سے یہ عالم رویہ بھرا ہوا ہے اسی قسم کے عجائبات عالم آخرت میں بھی ہیں اور جس طور کی ایک خاص تبدیلی وقوع میں آ کر عالم رویہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں یہ عجائبات کھلتے ہیں عالم آخرت میں بھی اسی کے مشابت تپذیل ہے سوال یہ کیا عالم رویہ سے یہاں مراد عام خوابے ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی مضمون کو اسلامی حصول کی فلسفی بھی بیان فرمایا ہے بہت دوسری جگہ بھی چڑھا ہے اور وہاں کھرا فرق کیا ہے فرمایا ہے عالم رویہ تمہیں سمجھانے کیلئے بتایا جا رہا ہے کہ تم عالم رویہ میں ایک کانشنس رکھتے ہو اور اس میں تمہارا مشاہدہ بلکل دنیا کے مشاہدے سے بدل چکا ہوتا ہے اور ایک پورا عالم پیدا ہو جاتا ہے تمہارے تصور سے فرق صرف یہ ہے کہ تمہارا تصور کسی عالم کو تجسم نہیں بخش سکتا اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خواب کا معاملہ ہی رہتا ہے اسی طرح نئی تخلیق محض تصور سے پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے اور اس میں یہ طاقت ہے کہ جس جو سوچے اس کو تجسم دے دے اس لئے دوسری دنیا کا معاملہ خوابوں کی طرح غیر حقیقی نہیں ہے وہ خدا کے تصور سے ہوگا اس لئے ایک تخلیق نو ہے مگر تمہیں سمجھانے کے لئے یہ بندوں کو ہمیشہ ہم فرماتے ہیں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ تمہارے تصور سے بھی تو ایک عالم پہلا ہو جاتا ہے تم بھی بعض سمجھتے ہو کہ بالکل سچے واقع سچا واقعہ اسی طرح ہوا ہے اور خواب کے دوران تو بعض ہوا یخنین ہوتا ہے یہی ہو رہا ہے سب کچھ اس کے قوانین بھی مختلف ہیں اس کی صفات بھی مختلف ہیں ایک انسان بے اقوار دو باتیں بھی سوچ رہا ہوتا ہے ایک آدمی کے اندر اپنی ذات کو گم دیکھتا ہے کوئی فاصلے اس کے لئے فاصلے نہیں رہتے تو اللہ طرف فرماتا ہے کہ یہ غیب ہی اگلے جہان کے تصور میں کو اپنے ذہن میں جمانے میں مومد ہوتی ہیں یہ مراد ہمشو اسلام کی سوال ہے کہ قرآن مجید بار بار گزشتہ اقوام کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیل دیتا رہا اور پھر ان پر عذاب نازل کیے حضور نظر آتا ہے کہ اس وقت بھی مخالفین احمدیت کو اس قسم کی ڈیل دی جا رہی ہے حضور کیا اس ڈیل کی یا مولد کی کوئی معین مدد ہوتی ہے حضور ڈیل کی معین مدد کسی قوم یا شخص کے اتقاب جرم کی کپیسٹی ہے جتنا کسی میں جرم کی کپیسٹی ہے اسی حد تک ڈیل دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو جتنی کپیسٹی زیادہ ہو اتنی ہی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے اور وہی ڈھیل ہی ان کا عذاب بنا رہی ہوتی ہے حضرت نوح کی قوم کی مثال بھی گزری تھی کل درس قرآن میں حضرت نوح نے خلال اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنے قوم سے کہا کہ اب تمہیں میں کہتا ہوں جو کرنا کر گزرو اپنی تمام طاقتیں کٹھی کر لو ساری سوچوں کو شرارت میں ڈھال دو اور پھر ایک بھی ایسی بات نہ رہے جس کے مطابق تم کو کہ شاید ہم نے یہ کرنا تھا جو نہ کر سکے ہم مانا رہے سو فیس سے دیر وضاحت کے ساتھ تمام طرح طاقتیں اپنی میری مخالفت میں استعمال کر لو اور اس کے بعد خلال اللہ مضمون کو بدلتا ہے کہ پھر ایک سہلاوہ آتا ہے اس میں سب غرق ہو جاتے ہیں صرف نو اور وہ جو اس کے ساتھ سوار ہیں وہی بچتے ہیں تو کسی قوم کو اتنی ڈھیل دینا کہ اپنی تمام طرح طاقتیں استعمال کر کے انبیاء کو غرق کرنے کی کوشش کریں کل یادن سفہستی سے مٹانے کی کوشش کریں اس کا تب ہی نتیجہ کہا نکلتا ہے کہ وہی ڈھیل جب وہ اپنی ساری شرارتوں کو استعمال کر لیتے ہیں ان پر پڑتی ہے تب ہی اللہ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ جلم کرنے والا نہیں وہی ڈھیل کا یہ مقصد ہوتا ہے سیکلورزم کے معنی اور اس کو پلیٹیکل ٹرم میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے آپ بتائیں سیکلورزم کو پلیٹیکل ٹرم میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے مجھے تو اس کا علم میں مجھے اس کا علم میں اچھا جے تو عام مستوع ہے جے آپ کو علم نہیں جو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے ایک لا دینی مذہب سے ہاں یہ درست ہے دراصل یہ جو تصور پیدا ہوا ہے سیکلورزم کا لا دینیت کا یہ حقیقی نہیں ہے یہ چرچ کے عروج کے مقابل پر پیدا ہوا ہے یعنی ایک زمانہ تھا جبکہ مغرب کی حکومتوں پر عیسائی دین کا بہت عمل دخل تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے قوانین بھی اثر انداز ہوئے اور مختلف جرائم کی تائین میں بھی عیسائیت اثر انداز ہوئی کون سا جرم ہے کون سا نہیں ہے اس بات کو پرکھنے کے لیے انسانی فطرت کے پیمانوں کو چھوڑ دیا گیا اور اس وقت جو عیسائیت کا تصور تھا ان پیمانوں کو لے کر ایک جادو گرنی کو زندہ جلانے کی سزا دی گئی مثلا یہ عیسائیت کا تو حکم نہیں تھا مگر اس وقت کی بگڑیوی عیسائیت نے اس کو ایک جرم بھی قرار دیا اس جرم کی ایک سزا بھی موجین کر دی ان باتوں سے آخر بیزار ہو کر یورپ کی سیاست نے علمِ بغابت بلند کیا اور یہ رینیسونس سے تعلق رکھتا ہے جب ان کو ہوش آئی ہے سائنس کی ترقی ہوئی ہے اور ریشنلزم نیوروج پکڑا ہے نیا فلسفہ نئے پیالوں میں انہوں نے دیکھنا اور چکھنا شروع کیا تو یہ سب چیزوں کے اکٹھے اثرات مترتب ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پھر بغاوت شروع ہوئی ہے مذہبی حکومت کے خلاف اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم مذہبی اختاغدار کو سیاست میں نہیں آنے دیں گے سیاست ازاد ہے اس کا نام ہے سیکلرزم لیکن سیکلرزم کا جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان تاثبات سے پاک ہو کر کلیتا انصاف کے مطابق فیصل کرے سیکلرزم سے مراد ہے غیر متعصب حکومت لا دینی نہیں لا دینی کا معنی ہے دین کے مخالف ہرگز سیکلرزم دین کے مخالف نہیں ہے سیکلرزم یہ ہے کہ ہم سیاست میں انسانی عقل کے مطابق جو فیصلے کرتے ہیں کریں گے اور تم مذہبی دنیا میں جو چاہو کرو ہمیں تمہارے اندر دخل دینے کا حق نہیں تمہیں ہمارے اندر دخل دینے کا حق نہیں یہ جو کونسپٹ ہے یہ سیکلرزم ہے لیکن جہاں سیکلرزم نے لا دینیت کی شکل اختیار کر لی اور مذہب کو دبایا جیسے اشتراکیت کے ممالک میں ہوتا رہا ہے وہ ہے اصل لا دینیت اس کا نام سیکلرزم نہیں ہے لا دینیت ہے اسلام طرزی حکومت میں سیکلر ہے کیونکہ سیکلرزم کامل انصاف کے تصور پر مبنی ہے مذہبی اقدار کے نتیجے میں نہ کسی کو فیضہ دیا جائے گا نہ نقصان پچھا جائے گا اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے فَإِذَا حَكَمْتُمْ کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات کی اجازت نہ دے کہ تم ناانصافی کا معاملہ ان سے کرو عَدَلُوا هُوَا اَقْرَبُوا لِلْتَقْوَا عَدَلْ سے کاملو تقویٰ کے قریب تر یہی بات ہے اس سے بہتر دیفنیشن سیکلرزم کی ہوئی نہیں سکتی یہاں تک کہ مذہبی دشمنی کا ذکر کر کے بھی خدا تعلیم نے یہی فرمایا کسی قوم سے ناانصافی نہیں کرنی خواہ اس نے تمہارے مذہب کے معاملے میں تمہیں دکھ دیا ہو اور تم سے ناانصافی کی ہو جب تم حکومت میں آو گئے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان سے ناانصافی کا سلوک کرو اس سے عالی تعریف سیکلرزم کی ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے عدلِ کامل اگر سیکلرزم جیسا کہ میں سمجھتا ہوں عدلِ کامل ہے تو یہی قرآنی تعریم ہے کہ حکومت اس طرح کرو حکومت کے حوالے میں قرآنی تعریم نے کہیں شریعت کا ذکر نہیں فرمایا شریعت ان لوگوں کے لئے ہے جو اس کے قائل ہیں کیونکہ لا اقراف دین ایک کا دین دوسرے شہری پر کسہ ٹھوسا جا سکتا ہے سمجھیں وہ پھر لا اقراف کہاں چلا جائے گا اس لئے حکومت کا بنیادی قانون جو اصول کے طور پر حکومت کی رہنمائی کرے گا ہمیشہ کرے گا وہ ہے عدل کے ساتھ حکومت کرنی ہے باقی چیزیں چھوڑ دو عدل جہاں ٹکرائے گا کسی اور تقاضے سے وہ گر جائے گا عدل قائم رہے گا ٹھیک ہے آمیرکا میں اس وقت ایک بہت بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ سکولز میں اجادت دی جائے کہ بچے اپنی پریئر کر سکیں جو ساں اسیمبلی ہوتی ہے مگر کچھ سکول آف تھوٹ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں چرچ اور جو سٹیٹ ہوس کو الگ رکھنا چاہیے تو یہ سیکلرزم گورنمنٹ میں یہ اجادت دیتے ہیں کہ ہو سکے نہیں اگر یہ اجازت دیں کہ جس کا جو مذہب ہے وہ سب وہاں حاصل کرے تعلیم تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک اگر یہ اجازت نہ دیں ایک ہی مذہب کی تعلیم رازم کرنے تو یہ نجائز ہے کیونکہ ٹیکس پیر ہر قسم کے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اگر یہ کرنی ہو اس قسم کی بات اس خیال سے کہ اکثریت ہے اور ہمارے لئے نممکن ہے کہ چار پانچ سو کلٹس وغیرہ سب پر تعلیم دیں تو پھر کم سے کم ان کو یہ رکھنا پڑے گا کہ ایک جو غالب ہے اکثریت ہے اس کا مذہب ہم پڑھا دیں گے مگر باقی طلبہ آزاد ہیں ان کی تعلیم پر اس کا کوئی مصفت یمن فیصہ نہیں پڑے گا پھر یہ سیکلورزم کے قریب سر بات ہو جائے گی جرمنی سے ایک دوست نے اس وآل بجوایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ نماز تحجد کی باجمات ادائیگی کے موقع پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات امام رکو کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں قرآن مجید کی اور بعض دیگر دوائیں بلجہر پڑتا ہے اور مقتدی آمین کہتے جاتے ہیں کہاں ہوتی ہیں یہ تحجد کی نمازیں باجمات اکثر دیکھا گیا ہے تو بہت شارد ہوتا یہ ترابی ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے جو تحجد پر نہیں اٹھ سکتے ورنہ تحجد کی تو باجمات نماز کوئی نہیں آپ پڑتے ہیں یہاں نہیں آتو نہیں پھر اکثر دیکھا گیا سوال کیوں قبول کر دیا آپ نے سوال یہ غلط ہے بعض رفعہ جلسے کے دنوں میں لوگوں کی تربیت کی خاطر تحجد کا باجمات انتظام کر دیا جاتا ہے اکثر دیکھا گیا تو بات ہی غلط ہے نا شارس کے طور پر ہوتا ہے اور بعض حکمتوں کے پیش نظر کے دنیا کے بہت سے لوگوں کٹھے ہوئے ہیں ان کو ویسے عادت نہیں ہے شاید اس طرح عادت پڑ جائے ان کے لئے ہوتا ہے اور ہر رکو کے بعد کوئی نہیں کرتا شارس یہ بھی غلط ہے آخری رکو جو وطر والا رکو ہے جو نماز کو وطر کرنے والا ہے اس پہ کھڑے ہو کر دعا قنوط کے بعد یہ دعائیں مختلف دعائیں کی جاتی ہیں جن میں کوہرج نہیں ٹھیک ہے اس آخری وطر کے رکو کے بعد دعاوں کا ایک تعلق دعاوں کے ساتھ ایک تعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا قنوط تب ہی وہاں پڑی جاتی ہے تو اس لئے باقی دعائیں بس کے ساتھ شامل کر دی جائیں تو کوئی رقصان نہیں یہ بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا نماز فجر کے بعد بھی اس طرح پر کوئی دعا کرے تو وہ درست ہوگا یا نہیں منع تو نہیں ہے نماز فجر میں بھی امکان ہے خاص انگامی حالات میں قومی ایک دباؤ ہو اور کوئی امام تحجد کے بعد بھی ایسی دعا کر لے تو حرج نہیں ہے لیکن اس کو دستور بنانا مناسب نہیں ہے اگر تحجد کے بعد مسلم موت کا متعلق مجھے واضح یاد نہیں لیکن غالباً آپ نے اس دعا قنوط کے سوا یقینی طور پر باقی نمازوں میں سے تو اشعہ مغرب وغیرہ میں تو پڑی یہ دعائیں آخر جکت میں لیکن یہ جو صبح کی نماز اس میں شامل کیا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کوئی بھی نماز ہو اگر ہنگامی ضرورت ہو قومی ضرورت ہو تو بلجہر نمازوں میں کسی رکعت میں یعنی قیام کے وقت جو رکوع کے بعد آتا ہے یہ دعائیں پڑھنا ناجائز اور حرام ہرگز نہیں مگر اسے دستور بنا لینا نقصان دے ہے کیونکہ پھر رسوم چل پڑتی ہیں اور ہر کس و ناکس کو از خود یہ طریق اختیار نہیں کرنا چاہیے بعض اماموں کو شوق ہوتا ہے اس قسم کے جب کوئی امامت مل جا تو پھر وہ قوب اس امامت کو کماتے ہیں اور دل بھر کے اپنی بھراس نکالتے ہیں پھر اور نمازی بیچاری پیچھے کمزور وہ کہتے ہیں اچھے پھس گئے ہم یعنی بجائے اس کے کہ ان کے دل میں وہی کیفیت تاریح ہو جو امام اپنے دل پہ تاریح کرتا ہوا دکھاتا ہے وہی ان کے دل پہ تاریح ہونے کی بجائے ردی امبل پیدا ہوتے ہیں یہ سوال لکھ لکھ کے لوگ بھیجتے ہیں ایسے اماموں سے چھٹکارہ دلانہ قوم کا فرض ہے امیر کا جو معاملے کو اس کے محل سے اٹھا کر بے محل استعمال کرتے ہیں وہاں سے بزیادتی شروع ہو جاتی ہے تو امیر کا فرض ہے ہر ملک کے امیر کا کہ نگت نظر رکھے اگر اس کو اطلاع ملے کہ بعض اہمہ اپنے امام ہونے کے نجائز فائدے اٹھا رہے ہیں جاتی فائدے نہیں مگر اپنے ذاتی زوق شوق کو مطابق جماعتی روایات کے برعکس نئی روایتیں قائم کر رہے ہیں یا جو روایتیں شاز کے طور پر تھی ان کو دستور بنا کے پیش کر رہے ہیں ایسے موقع پر امیر کا فرض ہے کہ وہ دخل دے اور ان لوگوں کو یہاں سے فترے لے کر وہاں چلانے کی بجائے شریفانہ سیدھا سیدھا طریق استعمال کرنا چاہیے اپنے امیر کے پاس بات کو پہنچائیں ورنہ اس قسم کے فتوہ جو پوچھے جاتے ہیں فتوے ان کے اندر یہ نہیں میں کہتا کہ سوال کرنے والا میں کوئی شرارت پیشنجر رکھی ہے مگر این ممکن ہے ہرگز برید نہیں کہ کوئی شخص جو ویسے امامز کا مخالف ہو وہ مجھ سے فتوے لے اور پھر امام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایک باغیانہ رنگ اختیار کرے کہے تم نے کیا لگایا ہوا ہے یہ دیکھ لو قلود مسیح کا یہ فتوہ ہے نیکی کے نام پر میں بدھی کو نہیں پھیلنے دوں گا اس لیے میں اس کا اور طرح سے جواب دے رہا ہوں جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح نہیں دے رہا یہ عام فتوہ نہیں ہے اس کے بیچے کوئی انتظامی خرابی ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر ایسا امام کوئی ہے وہ امیر صاحب کی خدمت میں معاملہ پیش کریں اور امیر صاحب اگر خود سمجھ نہ آئے مربیوں سے مشورہ کریں اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو امیر پوچھے تو بجائے اس کے کہ میں اعلان عام کروں میں امیر صاحب کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے حضور برکت کے بالے میں ایک سوال ہے کچھ لوگ ہیں ہمارے بزرگ ہیں مسار کے طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک بنیان پہن کر خاص دعا کرتے ہیں یا کسی بزرگ نے جس نے کوئی جانماز استعمال کی ہو اس طرح پانی ہے انہوں پیا ہو اس سے پیتے ہیں سر درد ہو وہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں صحیح ہو گیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ تو بتاتا ہوں لیکن اس کی جو فورمز انہوں نے وہ خطرناک ہے یہ چیزیں جب رسوم بنتی ہیں تو پھر شرک پہ مائل کر دیا کرتی ہیں اور انتہائی احتیاط کا مقام ہے تبرک کا تعلق دلی محبت اور عشق سے ہے اور اسی کے مطابق کسی کو برکت ملتی ہے محض جانماز پہ نماز پڑھنا ہرگز تبرک پیدا نہیں کرتا اگر حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے عشق ہے اور جیسا کہ الہام ہے بادشاہ تیرے کپنوں سے برکت ڈھونیں گے تو اس محبت کے ساتھ اس پہ نماز پڑھنا اور اس محبت کے نتیجے میں نماز میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جانا یہ برکت ہے مگر جیسی نماز سادہ مسلح پہ پڑی ویسی وہیں پڑی اور یہ خیال کہ اس جانماز کی برکت سے وہی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی یہ بالکل غلط ہے ہرگز ایک ذرہ بھی زیادہ قبول نہیں ہوں گی سمجھیں جانماز کو برکت کس نے دی دعا کرنے والے کہ الہا نے اس کے اخلاص نے اس کی خدا کی راہ میں قربانیوں نے پس وہی جذبے اگر تازہ ہو جائیں ایک جگہ کو دیکھ کر تو یہ برکت ہے ایک آدمی کسی قبر پر جاتا ہے اس کو اپنا مردہ یاد آجاتا ہے اس کے دل میں وہی جذبہ جوش پیدا ہو جاتا ہے دعا کے لیے کیونکہ اس کو اپنا ایک مرہ ہوا یاد آتا ہے تو یہ اس قبر کی برکت ہے مگر اگر خوشک دل سے اس نے جیسے بزرگ کی قبر پر دعا کی ویسے عام کی تو یہ خیال کر لیا کہ بزرگ کی قبر پر دعا کی ہے میں بہت برکت پاک بلکل جھوٹ ہے فرضی باتیں ہیں اس لیے روح کو سمجھ کر اس کے ساتھ رہیں گے تو شرک سے پاک رہیں گے شروع ہو جائیں گی جو نہیتی خطرناک ہیں سیرالون میں اکثر مساجد میں صبح کی نماز کے وقت یہ دکھا گیا ہے کہ وہاں آزانیں کسرت سے دینے کا روح آ جائے اچھا کیا مطلب یعنی فرض کریں صبح کی نماز اگر چھے بجے ہونی ہے تو ساڑھے پانچ بجے وہ آزانیں دینے شروع کر دیتے ہیں ایک ہی مسجد میں زیادہ ہاں جی زیادہ آزانیں یہ دستور ضرورت نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ آزان کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے دو مقاصد ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ پاپ ہٹ چکی ہے اور نماز تحجد کا بات ختم اور نماز فجر کا وقت شروع ہو دوسرا مقصد یہ ہے کہ نماز کی طرح بلانے کے لیے مناسب وقفہ پہلے جو پاپ ہٹنے کے کافی بات بھی ہو سکتا ہے آزان دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس مسجد میں نماز تیار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی مسجد سے جو دو آزانیں دی گئی ہیں تو ان دو مقاصد کے لیے دی گئی ہیں ایک ابن مقضوم تھے وہ کیا نام تھا اندھے تھے وہ بعض دفعہ وہ پوچھ پوچھ کے آزانیں دیا کرتے تھے اور کوئی اور موزن تھا جو جلدی بعض دفعہ آزان دے دیتا تھا تو وہ جو اندھے تھے ان کی آزان زیادہ محتبر ثابت ہوئی کیونکہ وہ وقت سے پہلے بندنی کرا دیا کرتا تھا اس تحری کو وہ پوری احتیاط کر دیا کرتا تھا کیوں بھی ہو گیا نا ہو گیا کی نہیں ہو گیا کی نہیں وہ جب سب کہتے تھے ہاں ہو گیا ہے وقت تو پھر وہ آزان دیتا تھا اس مقصد کے لیے تو آزان دینا پہلے بھی ثابت ہے اور ہر مسجد کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں بعض مسجدیں چھوٹے دائرے کے نمازیوں کے لیے ہوتی ہیں وہاں اگر دس منٹ پہلے نماز دی جائے مثلا ازان دی جائے تو ان لوگوں کے لیے صورت ہو سکتی ہے اس لیے جروری نہیں کہ آدھر گھنٹہ پہلے دی جائے جا گھنٹہ پہلے دی جائے تو دو الگ الگ مقاصد کے لیے ایک مسجد سے دو ازانوں کا ہونا نامناسب نظر نہیں آتا لیکن ہر وقت ازانیں دی جائیں تو کنفیون ہوگا کچھ سمجھ نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے کب نماز ہے یہ لوگ اپنے شوق پورے کرتے رہتے ہیں اور خصوصیت سے صبح کے وقت یہ نقصان دے ہے ٹھیک نہیں جی جی جزاکہ یہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے عربی میں پڑھ دوں یا اس کا ترجمہ پڑھ دیں جس طرح بہت پسند فرمائے وہ عربی میں ہے انہیں اپنے عمرہ رضی اللہ انہیں اردو میں پڑھ دیں اردو ترجمہ ہے کسی مسلمان پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ وسیعت کر سکتا ہو تو وہ بغیر وسیعت کے دو راتیں گزارے اس کی پریکٹیکل کس کی کس حدیث کی ہے بخاری کی یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس کو یہاں پیشنی کیا جا سکتا میں نے افتاق سے متعلق تعلق سوالوں کا ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ مفتی صاحب ہیں ان کو بھیجیں اور ان کا فرض ہے کہ ساری ملتی جلتی حدیث دیکھ کر پھر جواب دیں اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو باتچیت میں حل کیا جائے کیونکہ جو فقری مسائل ہیں ان کی چھانبین کے لیے زیادہ گہری تحقیق کی ضرورت ہوا کرتی ہے ایک مضمون سے تعلق رکھنے والی مختلف حدیث دیکھنی پڑتی ہیں اس فرمان کا محل دیکھنا پڑتا ہے کس موقع پر وہ فرمایا گیا اس لیے اس سوال کو آپ ربہ بھیجیں مفتی صاحب جو جواب بھیجیں گے اس کی نقل مجھے بھی بھیج دیتے ہیں اگر اس میں میں نے کوئی غلطی سمجھی تو میں پھر بتا دوں گا ان کو پھر وہ آپ آپ ہی آپ کو ٹھیک کرائیں گے ٹھیک ہے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ بعدی بعض منافق لوگ جو یہودی قوم سے اسلام میں صرف اس لیے داخل ہو تھے کہ اسلام کو نقصان پہچائیں تو حضور اس وقت وہ شرق سم دشمن اپنی کاروانوں میں مصروف رہے تو اس دور میں بھی چند ناصر ہیں جو کہ احمدیت میں شامل ہو کر احمدیت قبول کر کے جماعت کو نقصان پہچانے کے لیے شامل ہیں تو حضور ان کا صد باب ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ جماعت کو کسی لیات سے بھی نقصان پہچائیں اس طرح کس طرح کیا تھا صدی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقوی سے دعاوں سے تقوی سے دعاوں سے الیٹ رہنا چاہیے کہ اپنی اپنی بانڈریز کو جو علاج پہلے کیا جا چکے ہیں وہی آج بھی علاج ہے جی سرارتیں بھی پیمین جیسی ہیں جواب بھی وہی ہیں قرآن کریم بھرا ہوئے ان مثالوں سے پہلے لوگوں نے یہ کیا تھا خدا نے پھر ان کے ساتھ یہ کیا پہلے لوگوں نے یہ کیا مومن یہ کرتے تھے جو پہلے کرتے تھے وہی رسولت سے ان کے زمانے میں بھی کرتے تھے وہی آئندہ بھی کریں گے تو کئی بار اس کے جواب دیے جا چکے ہیں صرف زیادہ مستعدی اور دعاوں کی ضرورت تھا جی مختصر قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے مبھم شکل میں پیدا کیا تھا اس کے بعد مبھم شکل میں یہ بریکٹ میں لکھا ہے مبھم مبھم یہی تمہیں سوچ رہو مجھے تو کہیں نظر نہیں ہے مبھم شکل میں نہیں وہ بریکٹ میں لکھا ہے پہلے آپ عام آیت پڑھیں صرف بریکٹ چھوڑ دیں آیت نہیں صرف ترجمہ ترجمہ بریکٹ میں چھوڑ کر ذرا پڑھ کے سنایا پہلے مجھے اچھا جی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اس کے بعد تم کو مناسب ہاتھ صورت بخشی تھی ٹھیک تو سوال جی ہے کہ کیا انسان کسی بھی وقت کسی جانور کی شکل میں تھا اور وہاں سے تبدیل ہو کر آستا آستا انسان بنا انسان نباتات کی شکل میں بھی تھا جی جیسے کہ اللہ فرماتا ہے عام بتا کم نباتا جی تمہیں اس نے نبات کے طور پر اگایا ہے انسان ایسی شکل میں بھی تھا کہ لم یکن شیم مذکورا قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا سمجھیں آدم قابل ذکر تھا کے نہیں بعد میں آدم قابل ذکر تھا کہ نہیں تھا حضرت آدم قابل ذکر تھے کے نہیں تھے تو پھر لم یکن شیم مذکورا اس سے پہلے کا واقع ہے کوئی درستہ اور مٹی سے پیدا کیا کہ نہیں آدمی کو وہ انسان تھا بالکل اس وقت جب مٹی سے پیدا ہو رہا تھا اور پھر مختلف صورتیں بخشنے سے پہلے کیچر سے بھی پیدا ہوا ہے اور سڑے ہوئے کیچر سے بھی پیدا ہوا ہے یہ نہیں ہوا اور ٹھیکریوں سے بھی پیدا ہوا ہے جو بچتی تھیں تو کیا مطلب ہے اس کا کہ مختلف سٹیجز میں ہیں بلکل یہی مطلب ہے لیکن جیسے داروین نے کہا ہے وہ کسی وقت داروین کو چھوڑیں آپ انسان پیدا کرنا جب مقصود تھا تو آغاز سے دے کر انسان کے مقام تک بے شمار صورتیں اس کو بخشی گئی ہیں سمجھیں اور یہ جو صورتوں والا مضمون ہے یہ قرآن کریم نے خود کھول دیا ہے فرمایا ہے تم رحم مادر میں پہ دیکھو کیسا کیفا نصبرکم فی الارہام یصبرکم 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 ہے چیک کر لیں کہ خدا تعالیٰ تمہیں کیسے صورتیں بخشتا ہے تو رحم مادر میں آغاز تو ہو جاتا ہے جب انڈے کے اندر انسان کا جرم داخل ہو جو سومہ جو اندر جاتا ہے آغاز ہو جاتا ہے تو آپ کو کبھی کریت نہیں آئی کہ انسان اس میں سے بنا ہے تو جانورسی کیوں کریت آ رہی ہے رحم مادر کے اندر ہر صورت اختیار کر کے انسان گزرتا ہے جو اس نے ایک عرب سال میں زندگی کا سفر کیا تھا وہ نو مہینے میں تیزی سے خدا فلم چلا دیتا ہے اور مختلف وقتوں میں ایک کسی ایک وقت میں دم والا بندل بھی دکھائی دے گا آپ کو اور وہ جھڑی ہوئی دم جو ہے اس کا نشان ابھی بھی باقی ہے تو ہر قسم کی حالتیں اس کی دکھائی دیتی ہیں تو خدا تعالیٰ نے نو مہینے کے اندر پوری عرب سال کی تاریخ دورا دی ہے جس دیز جوہ سے وہ نکل کے آیا تھا وہ خدا تعالیٰ اس کو مختلف صورتوں میں ڈھالتے ڈھالتے انسان تک پہنچا دیتا ہے اور پھر وہاں بھی اس کی سورا کا حکم چلتا ہے مٹی سے پیدا کی ہے مگر جب اسے خوب ٹھیک ٹھا کر لیتا ہے پھر نفخ روح کا مقام آتا ہے جو پہلے کسی جانور کے ذکر میں نہیں فرمایا تو جو انسان اور ہیوان میں جو تفریق ہے وہ محض بدنی تفریق نہیں ہے نفخ روح کی تفریق ہے اگر نفخ روح ہو تو ایک عظیم و شان وجود پیدا ہو جاتا ہے اگر نفخ روح نہ ہو یا اس کو رد کر دے تو اسفلہ اسفلین والا مضمون بھی تو ہے وہی انسان بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے سمجھیں اس لئے محض داروین کے ذکر سے اس مسئلے کو مبھم نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے ایک تخلیقی شاہکار ہے اس پر اسی طرح وارکلی جس طرح ورانکلی میں بیان فرمایا ہے نوری آیت ایک تو یہ آتی ہے اور دوسرا ہے وہی ذات ہے جو تمہیں رحم مادر کے اندر مختلف شکلیں عطا کرتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ جو شکلیں ہیں ان پر غور کی تعلیم دی گئی ہے مسلمانوں نے تو پیٹ پھار کے دیکھا ہی نہیں کبھی کہ شکلیں کیا ہیں غیروں نے دیکھا اور بتایا کہ یہ شکلیں تو وہی ہیں جو ارتقاء کے آغاز سے لے کر انتہات تک کی شکلیں ہیں اور سب شکلیں عطا کی ہیں تو قرآن کریم کی آیت کوئی بیمانی سن نہیں تھی سمجھے ہیں آگے تلے ازاقلی حضور کے حومیپیتھیک لیکچرز کی وجہ سے اس کرواج ہو رہا ہے تو پاکستان سے خاتون نے ایک چھوٹا سوال بھیجا ہے کہ اگر کسی بیماری میں ایک نسخے نے کام نہیں کیا اور نسخہ بدلنا ہو تو کیا دو دعاوں کے درمیان لازمی طور پر انٹیڈوٹ دے کر نسخہ شروع کرنا چاہیے لازمی نہیں موقع مال کی بات ہے مجھے پتہ نہیں کون سی دعا کے بات کریں میں کیسے جواز ہے دو سارا موقع محل کی بات ہے بعض دفعہ قطن کو جلورت نہیں پڑتی ایک کے بعد دوسری استعمال ہو جاتی ہے دوسری کے بعد تیسری بعض دفعہ ایسی دواز جس سے دوسری ٹکراتی ہو اس کو اس کو ٹکراؤ روکنے کے لیے بیچ میں ایک چیز داخل کی جاتی ہے ٹکر آگے چلیں ہاں ان کی باتی تھی ہے تو میں آپ چل پڑیں پہلی ہاں ہاں بس اچھا بس ہو گئے حضور رمضان المبارک کے حوالے سے ایک چھتا سوال ہے کہ یہ چاند جب دیکھنا ہو تو بعض جگہوں پر چاند نظر آ جاتا ہے بعض جگہوں پر نہیں آتا ٹکر ہے اور یہ رویت حلال کمیٹی بھی بعض دفعہ ناکام ہو جاتی ہیں ٹکر ہے تو اس سلسلے میں کوئی ایسا نظام ہو کہ کیا سارے مسلمان عالم میں ایک ہی دن میں جو روزے کا آغاز ہے وہ اپنے عالم بنا دیں تو نظام میں تجزیز کر دوں گا یہ جو عالم خدا نے بنایا ہے اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وقت دن کا ہر رمحہ کہیں نہ کہیں موجود ہے سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع تک جتنے بھی لمحات گزر رہے ہیں وہ اس وقت زمین کے اردگید کسی نہ کسی جگہ وہ لمحہ موجود ہے کہیں رات کے بارہ بچ کے ایک منٹ ایک سیکنڈ ہوا ہے کہیں پانچ بچ کے صبح کے دو منٹ تین سیکنڈ ہوا ہے غرضی کے سیکنڈ بر سیکنڈ سطح آرز پر وقت بدل رہا ہے تو آپ اگر روزہ کٹھا رکھوا دیں گے ایک وقت میں تو اس وقت کوئی رکھ رہا ہوگا دوپیر کو روزہ کوئی آدھی رات کو روزہ رکھ رہا ہوگا کوئی سورج طلوع ہونے پر روزہ کھول رہا ہوگا کوئی سورج غروب ہونے پر افتاری کر رہا ہوگا سارا نظام ہی بگڑ جائے گا جتنا اللہ تعالی نے فرمایا اتنے ہی جانا چاہیے جو تم میں سے شہر کو دیکھے مطلب ہے چاند کے مہینے کے چاند کو دیکھے وہ روزہ رکھے جو دو دن بعد میں رکھیں گے وہ دو دن بعد میں عید بنا لیں گے جب خدا کی سکیم ہی ایسی ہے کہ چاند سے باندھا ہے سورج سے نہیں باندھا تو ایک افق پر بھی سب برابر نہیں ہو سکتے بعض افق ایسے ہیں جن میں مثلا انسی پہاڑی جگہ ہیں وہاں سے جلدی چاند دکھائی دے سکتا ہے بعض ایسے ہیں جن کے آگے پہاڑ حائل ہیں وہاں دیس سے افق دیتا ہے اب جن دنوں میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت مواصلاتی نظام تو ایسا تیز تھا ہی نہیں کہ پہاڑ پر سے کوئی دیکھے اور دورا دورا اترے نیچے اور لوگوں کو بتا دے کہ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے تو ہر ایک نے اپنا افق اتنے ہی رکھا جتنا اس کی توفیق کے اندر تھا اور ناممکن ہے کہ یہ سوچا جا سکتا ہو کہ سارے عرب میں ایک ہی دن عید ہو رہی تھی ایک ہی دن عبنان شروع ہونا تھا مدینہ کا افق تھا اس میں مدینہ والے اس کے مطابق چلتے تھے مکہ کے افق پہ مکہ والے اس کے مطابق چلتے تھے بغداد والے اس کے مطابق چلتے تھے اور جہاں فرق تھا وہاں اب بھی ہے ٹھیک ہے یہ فرضی بات بنایا ہے یہ لوگوں نے کہ ایک ہی دن ہو سب ایک وقت ہو کیوں ہو اس لیے کہ جو چھٹیوں کو کلنڈر ہے نا وہ دماغ پہ حاوی ہیں کہ ساروں کی کٹھی چھٹی ہو کٹھے ہم عیش کریں وہ مذہبی اقدار سے کوئی تعلق نہیں اس کا حضور بچے ہوں یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو کس نے پیدا آپ کا بچہ یہ موٹا وہ بھی کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا یا خدا تعالیٰ کیسے وجود میں آیا اس کو میں جواب دیتا ہوں لیکن اس کی کوئی نہیں آپ وہ جو کتاب ہے My Book on God جی اس میں بچوں کو خصوص سے پیش نظر رکھا گیا ہے لیکن دوسرے نامسلموں کو بھی پیش نظر رکھ کر ان بنیادی سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں اس میں آپ پڑھ لیں بچے کوئی کتاب ہے وہ شوق سے وہ بھی پڑھے گا اس کو بھی سمجھ آئے گی سمجھ جائے تو آپ سمجھا دیں ٹھیک ہے بیو صاحب آپ پڑھائیں حضور قرآن کریم میں آتا ہے جبین کی اببہ جبین سٹھی کی اببہ ہے نہیں مشتاق احمد ناصر جو کرنے دی میں ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں اب میں سمجھ گئے ہمارے والد صاحب شروع کے بنو میں جو شروع کے آمدی تھے اپتدائی برمینگم میں نہیں بنو بنو وہ تو نہیں جانتا ہوں مشتاق ناصر صاحب جو بتا دیا آپ نے ان کو میں جانتا ہوں حضور قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت اببہ ان کے بڑے بھائی ہیں آپ میں بڑے بھائی ہیں ان سے بڑا ہوں لیکن میں پہلی دور پتا رہا ہے کہ آپ دونوں بھائی ہیں دیکھا آپ کو اکثر ہے یہاں لیکن آپ کب سے ہیں انگلینڈ میں میں تو حضور تیس سال ہو گیا ہے تیس سال اچھا سکسٹی ون میں آتا ہوں کس سن میں سکسٹی ون میں تیس سکسٹی ایک سکسٹ میں جی جی اچھا تو اس زمانے میں جنس پتہ آسان تھا یہاں وہ اس کا تو کامل ویل تھی اور وہ تو بڑے دھڑا دھڑا جتنے احمدی آئے ہیں وہ زیادہ احمدی آئے ہیں ان دن میں سکسٹی ون سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھیک ہے تمہاریے حضور قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت اببراہیم علیہ السلام نے ذکر آتا ہے کہ ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر چاند اور سورہ جسی طرح دیکھا اور پھر جو بھی وہ بھی غاب ہو گئے تو اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے حضرت نہ دیتا تو میں ضرور گمراہو کی جماعت میں سے ہوتا ٹھیک ہے اس کے مطلب حضور رضا روشنی بننا ہے پہلے آپ روشنی لائے لیں کہ حضرت اببراہ نے پہلی دفعہ ستارہ دیکھا تھا نہیں پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا نہیں کئی دفعہ دیکھا تھا یا روزانہ دیکھتے تھے دیکھا لیکن اس نظری سے نہیں کہ ستارہ کے بعد چاند بھی دیکھا کرتے تھے ستارہ کو لگتے بھی دیکھتے تھے تو پھر یہ استدلال ہے اچھا یہ ایک طریقہ استدلال ہے اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس طرح ابراہیم کو مضبوط دلائل بخشے تھے اور بڑے قوی استدلال عطا فرمایا تھا تو یہ ایک ڈیبیٹ کا طریق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیبیٹ کا طریق وہ حیرت انگیز ہے جو سب نبیوں سے ایک الگ انداز ہے بوتوں کا جھوٹا ہونا پیش نظر ثابت کرنا ہے بوت جھوٹے ہیں بے لغم ہیں بے مانی ہیں کوئی طاقت نہیں تو دلیل پتہ کہ دیتے ہیں سارے بوت توڑ دیتے ہیں ایک کو لنگ رکھتے ہیں کھڑا اور وہ جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں ان سے پوچھو کبیروہم حاضا یہ بات بہت ایک خاص انداز ہے استدلال کا یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک بچہ ہوا ہے اس سے پوچھ لو پڑے دیکھ لیں نکالیں قرآن کریم بڑا تو ان کا یہ کھڑا ہے یہ تو تمہیں پتہ یہ بولنے گا یہ جو مرے ہوئے ہیں ان سے پوچھو ان میں دو دلیلیں دی گئی ہیں دراصل ایک دلیل یہ ہے کہ جو بہت بنا ہوا موجود ہے قائم رہنے کے باوجود بڑا بھی تھا وہ ان کو بچا نہیں سکا اس لیے بڑے کی موجودگی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کسی اور کو تم قرار نہیں دے سکتے اس کو قرار دے سکتے ہو جو سب سے بڑا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے یہ قتل عام ہو گیا ہے اور اس میں کوئی بھی طاقت نہیں تھی اور پھر ان سے پوچھو اس بڑے دلیلیں مار دیا ان کو بل فعال ہو کسی نے تو کیا ہے نا یہ فیل اور پھر تیسرا بلکہ دو ان تیسرا استدرال بیسی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اور مشرق اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو خدا نہیں کہتے جن کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ان کو اوپر کے خداوں کا مظہر قرار دیتے ہیں اس لیے اگر یہ بات درست ہے تو اوپر کے خدا تو زندہ ہونے چاہیے صرف یہ بت ٹوٹے ہیں تو ان سے پوچھو یعنی ان کے جو پیچھے موجود ہیں جن کے مظہر بنے بیٹھے تھے وہ بولنے پھر اب بتائیں تمہیں بت بولتا نہیں سامنے موجود ہے جو سلامت ہے وہ بول نہیں سکتا جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے مظاہر خاموش پگڑے ہیں اس سے زیادہ کامل دلیل ایسی پختہ عام آدمی تصور میں بھی نہیں لاسکتا اور پھر ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کیونکہ شروع میں تو بڑے تیش میں تھے پھر نکسو علا رعو سے ہیں جب انہوں نے غور کیا تو انہیں کہ بلکل کچھ بھی نہیں ہمارے اندر یہ حضرت بہن کی طرز کلام ہے اور طرز استلال ہے ستارہ پرست بھی تھے ان میں سورج پرست بھی چاند پرست بھی ان کو کہا اچھا اچھا یہ میرا خدا ہے جس طرح ایک طرز ہوتی نہیں کہنے کی اچھا یہ ستارے نکلائے ہیں یہ ہوں گے پھر تو ساری راڈ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے اور سنیں یہ جہاں تک میں رہم ہے کئی دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جاری رہا تھا جب تھکے سو جاتے ہوں گے پھر اٹھ جاتے ہوں گے پھر دوبارہ کام شروع جاتا ہوگا ستارے ڈوبے تو کہا اچھا لا احبو میں تو ڈوبنے والوں سے نہیں محبت کر سکتا ہوں یعنی صاف ظاہر ہے پہلے دن تو نہیں دیکھا تھا پہلے دن تو نہیں ستارے ڈوبے تھے روزمرہ کا دستور تھا جانتے تھے کہ ڈوبنے والے ہیں ان کو بتانے کے لیے اور ان کے دل میں ایک دفعہ زرہ سی امنگ پیدا کرنے کے لیے اوہو یہ تو واقعی قائل ہو رہا ہے بہت بڑی چیز ہے اور پھر وہاں مارا جہاں ان کو پانی نہ ملے ڈوبتا ہوا دکھا دیا ایک ایک کر کے ان کے ستارے مارے ان کا چاند مارے ان کے سورج مار دیئے اور وقتی طور پر ان کے دل میں ایک امنگ بھی پیدا کر دی اور اس کے نتیجے میں پھر جو کانٹریسٹ ہے وہ بہت زبدست پیدا ہوتا ہے اچھا اب کابو آیا یہ اب متصر ہوئے چاند سے ڈوبا تو سب کچھ لے ڈوبا سمجھے یہ دو تین آیات پہلے سے ہیں حوض باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو ہے نا یہاں سے بھی بات شروع ہونی چاہیے تھی یہ بات نہیں تھی کہ اپنا جرم چھپا رہے ہیں اور کسی اور پر ڈال رہے ہیں یہ جو مفسرین کے واضح لہی دیتے ہیں اپنی لائل بھی کی وجہ سے وہ حضرت ابراہیم کو جھوٹ کہتے ہیں جھوٹ بول دیا تھا یہ ناؤز باللہ طور پر وقتی طور پر ہرگز جھوٹ نہیں ہے پہلے بتا چکے تھے ان کو میں تمہارے معبودوں سے اب کچھ کرنے والا ہوں یہ کہنے کے بعد پھر وہ طرزِ کلام ہرگز اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوئی نہیں سکتی جو ایسا ڈرپوک تھا اور چھپ کر بات کرنے والا تھا اور کرنے کے بعد دوسروں پر ازام ڈالنے کا عدی ہو وہ پہلے کیا کہ جایا کرتا ہے یہ خبردار اب تم سے کچھ ہونے والا ہے دیکھنا میں تمہیں اس سے کیا کرتا ہوں خدا کی قسم میں تمہارے اصنام سے کوئی کچھ کرنے والا ہوں جب تم چلے جاؤ گے تو پھر کروں گے تمہارے پیچھ پیچھے کروں گا کروں گا ضرور میں ہی کروں گا فَجَعَ لَهُمْ جُزَازًا اِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَا اللَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اس نے ٹکلے ٹکلے کر دیا ان کو سوائے بڑے کے یہاں یہ فرمایا تاکہ اس کی طرف رجوع کریں لیکن جب وہ آتے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ فرمایا ان سے پوچھو پوچھیں نہ آگے چاہیں آگے قَالُوا مَنْ فَعَلَ حَازَ بِعَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمَيْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ دیکھ پتہ تھا مشہور تھا ابراہیم نے کچھ کرنا ہے کوئی چھپانے کی بات ہی نہیں تھی آگے چلیں قَالُوا فَاتُوا بِهِيَ لَا آئِيُنِ النَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَشْحَدُونَ قَالُوا اَنْتَ فَالْتَ حَازَ بِعَلِهَتِنَا إِبْرَاهِيمِ قَالَ بَلْ فَالَهُ كَبِيرُهُمْ حَازَ فَسَلُوْهُمْ اِنْ قَانُوا يَنْتِكُونَ اب دیکھیں فَسَلُوْهُو نہیں فرمایا پہلے تھا تاکہ اپنے بڑے کی طرف رجوع کر سکیں اس لئے وہ سب دلائر جو میں نے بیان کی وہ سوفی سے دی اس طرز کلام میں شامل ہیں اپنی طرز سے میں نے کوئی بات نہیں بنائی آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ جب بڑا بچا ہو تو تب ہی بات تھا کہ بڑے کی طرف ان کو رجوع کرنا چاہیے لیکن جب وہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ نہیں ہوا تو حضرت ابراہیم قطع استضلال کر چکے ہیں اس وقت تک کہ اس بڑے کی ناکامی اور ناہلی طرح پر ثابت ہو چکے کھڑا رہا یہاں نہ روک سکا نہ تم اس سے پوچھ سکے ہو پوچھا ہوتا تو مجھ سے کیوں پوچھتے فرمایا کسی نے تو کیا ہے نا اچھا اب ان سے پوچھ لو جو ٹوٹے پھٹے بھٹ پڑے ہیں جب سلامت نہ بتا سکے تو ان سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہلے اس کا میں بتا رہا ہوں مفہوم کہ دراصل بہت پرست آج بھی یہی کہتے ہیں پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اتنے بے فکوف نہیں کہ جن کو خود گھڑیں ان کو خدا بنائیں یہ خداوں کے مظہر ہیں اور جب ایک شکل ان کو اس کی دے دیتے ہیں جو غائب خدا کی ہے تو وہ پھر اس کے اندر داخل ہوتا ہے حلول بھی کرتا ہے بعض دفعہ اس کی عزت بن جاتی ہے اور ہم جھکتے ہیں دراصل ان خداوں کے لیے جو اس کے پیچھے ہیں ان چیزوں کے پیچھے ہیں اس دلیل کو بھی توڑ دیا زندہ تو سلامت جو تھا زندہ نہیں سلامت تو کچھ نہیں کر سکت مارا اس کے ہوتے ہوئے تم میرے پاس آ رہے ہو اس سے نہیں پوچھ رہے صاف ظاہر ہے کہ تم جانتے ہو کہ بالکل کچھ بھی نہیں کچھ کر سکتے ٹوٹوں وہوں سے کی طرف توجہ کرو اس لیے کہ ان کو تو تکلیف پہنچی ہے نا ان کو کسی نہیں مارا ہے یہ نہیں تو ان کے پیچھے کوئی خدا تھے کی نہیں ان کا کام تھا یہ بھو تو ان کی حفاظت نہیں کر سکا کوئی غیرت نہیں دکھا سکا تو وہ جو تم کہتے ہو کہ ان کی پیچھے طاقتیں ہیں وہی اب رد عمل دکھائیں ان سے پوچھو تو ان سے پوچھو سے مراد ان طاقتوں سے پوچھو جو اس سے پہلے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں نہ روک سکیں نہ جواب دے سکتی ہیں تب نوکس ہو الارو سے ہم فرجو الى انفسہم فقالو انکم انتم الظالمون ثم نوکس ہو الارو سے ہم وہ الگ ہوں ہیں آپس میں اور بے ساختہ ان کی فطرت کے آواز اٹھئے وہ بات سمجھ گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انکم انتم الظالمون تو نہیں ہو جو ظلم کرنے والے ہیں ابراہیم کا کوئی ظلم نہیں ہے بات کھل گئی ہم پر ثم نوکس ہو الارو سے ہم پھر اپنے سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے یا اپنے سر پھینک دئے اور بغلوں میں اپنے گریبان میں جھانکنے لگے یہ مضمون ہے اور سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر پھر سکیم بنی ہے یا غور کرنے کے بعد ہم نے کہا ہے کہ ہے تو سب دھوکہ ہی مجھے ہمارا تو سارا دین برباد ہو جائے گا ساری روایتیں تباہ ہو جائیں گی ساری قوم ہاتھ سے نکل جائے گی اس لئے سرداروں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس کو ختم کرو مانا تمہارا دین ختم ہے اتنے کھلے دلائر دیتا ہے ایسی قدید باتیں کرتا ہے ایسا بہادر ہے اس نے کچھ بھی نہیں رہنے دینا تمہارا تو نکسو اللہ رعو سہم کے بعد پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کیا ہے فیصلہ اب یہ کہنے کے بعد ابراہیم کو اب کہہ رہے ہیں کہ تجھے پتہ ہے اچھا بھلا یہ بولتے نہیں ہیں ہم سے یہ بلوارہ ہے تو کھل جانتے ہو آگے نفع اس طرح نہیں پھجا سکے کہ جو بڑا بد تھا وہ موجود رہا اور چھوٹوں کی حفاظت نہیں کر سکا اور نقصان اس طرح نہیں پھجا سکتے کہ ابراہیم ان کو توڑ دیتا ہے اور کوئی زور ابراہیم کو نہیں پہنچتا تو یہ ہے ان کی حالت جو نفع نہ پھجائے نقصان نہ پھجائے اس کی عبادت کیسی آگے قَالُوا حَرَّكُوْهُ وَانْصُرُوا عَلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَائِلِينَ دیکھو ارازہ ہر زور جو گفر کہے یہ ارازہ ان کو جلاو مارو کھوٹو ختم کرو اس کے بغیر بچتے نہیں ہیں ہم ٹھیک ہے دیکھو ہو گیا اب وقت ہو گیا ایک منت جاتا ہے صاحب میرا بچہ تیرہ سال کا سکول میں جاتا ہے وہاں اس کے کلاس فیلو جو مسلمان ہیں وہ سب روزہ رکھتے ہیں پورے تو اس کو میں نے کہا تھا کہ اس وقت میں نہیں رکھ سکتے لیکن وہ کلاس فیلو کہتے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہوا دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ نہیں رکھائے جا سکتے ہیں یہ سوال ہے اگر یہ نہیں لکھا ہوا کہ چھوٹے عمر کو نہیں رکھ سکتے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماندود کیوں بلاتی ہے اس کو کس عمر سے انہوں نے فرق کہیا ہوا ہے شریعت ہی بلووت کی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے تو شریعت کا نافذی نہیں ہوتی انسان پر سمجھیں اس ملک تک ہر ملک کے قانون بھی اس طرح ہوتے ہیں چھوٹے بچوں پر اطلاع نہیں پاتے اگر چھوٹا سا بچہ غلطی سے جس طرح چاہے کسی کو مار دے تو اس پر مقدمہ دونی چلتا اس کو پھانسی دونی چڑھاتے جب تک اتنی ہوش نہ آ جائے کہ وہ اس قابل ہو کہ کچھ اپنے افعال کے ذمہ دار قرار دیا جا سکے تو یہ تو ایک تب بھی فطری فیصلہ ہے یہ پہلواری باتیں کہتے ہیں دکھاؤ ان کو یہ کہا ہے تم دکھاؤ کہاں لکھاؤں بچے روزے رکھیں یہ بتاؤ سمجھیں اچھا سلام علیکم محسن مجھے مجھے قمی Xuan